سلام علیکم جی نیکس ویڈیو میں اگین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی اب جو question number two ہے لکھا ہوئے solve for x y and z اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی solve کرنا ہے ہمارے پاس question number one ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین قسم کی equations یہاں پہ دی گئی ہیں میں سب سے پہلے یہاں پہ question لکھ لیتا ہوں اگلے پیج پہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ یہ لندھی کام ہونے ہیں so question ہے zero two اس کا part first ہے لکھیں کہ ہم یہاں پہ 2x plus 3y plus 4z is equal to 29 پھر اسی طرح نیچے ہم لکھیں کہ 3x minus 2y plus 5z is equal to 20 اور اس کے بعد نیچے ہم لکھیں کہ یہاں پہ 4x plus 5y plus 3z is equal to 35 یہ ہمارے پاس equations ہیں جی تین this is equation number one equation number two and equation number three اب ہم کیا کریں گے کوئی بھی equation ایسی اٹھا لیں گے جس میں کچھ values similar ہیں جو ملتی ہیں easily وہ reduct ہو سکتی ہیں اور ان equations کو اٹھانے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم minus کر کے اور اپنی values جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی نہ کوئی value نکل ہی آئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے کوئی سی 2 equations جو ہیں وہ pick کرنے ہیں ٹھیک ہے کوئی سی 2 equations کیا کریں گے اس میں سے pick کریں گے کوئی سی 4 اس کو تھوڑا ثابت کرتے ہیں ٹھوڑ لیسے نمی اس کو مطلی کرتے ہیں سال کریں گے اس کو آگے ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے جی for example 2x plus 3y plus 4z is equal to 29 اور ہم ایکویشن لے دیتے ہیں جی let's assume نیچے والے لے لیتے ہیں 3x minus 2y plus 5z is equal to 20 this is ایکویشن 1 and ایکویشن 2 یہ دو ایکویشن ہم نے لے لیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے multiply equation 1 with 3 and equation 2 with 2 نہیں جی پہلی ایکویشن کو 3 سے ضرب دینا جی ہم نے 3 into 2x plus 3 into 3y plus 3 into 4z is equal to 29 multiply by 3 3 2 into 3x minus 2 into 2y plus 2 into 5z 2 plus 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 2 2 6x plus 9y plus 12z is equal to 29 multiply by 3 کتنا ہوتے یہاں پہ 87 اب نیچے والی equation کو ضرور دیتا ہوں 6x minus 4y plus 10z is equal to 40 اب میں نے subtract کرنا ہے نا اب یہ equation میرے پاس بیٹے بن گئی ہے equation number 1,2,3 یہ 4 اور یہ equation number 5 بن گئی ہے اب میں کیا کروں گا subtract کروں گا تو یہ جماع والی minus میں ہو جائے گی یہ جماع میں ہو جائے گی یہ minus میں ہو جائے گی اور یہ بھی minus میں ہو جائے گی اور یہ کٹ گیا اب میرے پاس answer یہاں پہ آتا ہے 9 جماع 4 کتنا ہوتے 13 y اور جماع 2 z is equal to 87 میں سے 40 minus کر دیں تو آتا ہے پیچھے 47 47 نہیں جی یہ ایک equation ہمارے پاس ابھی حل ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے equation یہ بنی ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ equation میں لوں گا second and third ٹھیک ہے میں equation لیتا ہوں take equation second and third یہ دور ساتھ تکا equation second and third take equation second and third ٹھیک ہے second and third equation ہمارے پاس 3x minus 2y plus 5z is equal to 20 اور اس کے بعد دیکھوں گا یہاں پہ 4x plus 5y plus 3z is equal to 35 اب یہاں پہ میں نے x کو solve کرنا ہے once again اوپر والی equation کو میں 4 سے ضرب دیتا ہوں نیچے والی equation کو میں 3 سے ضرب دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے multiply equation second with 4 and equation third with 3 تو اوپر والی equation کو میں نے 4 سے ضرب دینا ہے یہاں پہ 4 into 3x minus 4 into 2y plus 4 into 5z is equal to 20 multiply by 4 اور نیچے والی equation کو 3 سے multiply کرنا ہے 3 into 4x plus 3 into 5y plus 3 into 3z is equal to 35 multiply by 3 اب solve کرتے ہیں اس کو یہ آتا ہے اوپر 12x minus 8y plus 20z is equal to 80 نیچے والی equation کو multiply کرتے ہیں آتا ہے 12x plus 15y plus 9z is equal to 105 205 لیں جی اب اس کو ہم حل کرتے ہیں اب ہم subtract کریں گے اس question کو اس میں سے تو جمع والی minus میں ہو جائیں گی اور جمع والی minus میں convert ہو جائے گی تو یہ تو کٹ گیا نا یہاں پہ ایسے تو میرے پاس اب answer آتا ہے 18 میں سے 18 اور 15 آٹ اور 15 کتنے ہوتے ہیں minus 23 y یہاں پہ آئے گا جی plus 11z is equal to 80 میں سے 105 minus کریں تو آئے گا یہاں پہ minus 25 لیں جی ایک equation میری یہ بن گئی ہے اب یہ والی جو equation اوپر بنی تھی میری یہ تھی equation number equation تھی میری 6 and this one the equation number is the 7 یہ دو equations بن گئی ہیں اب میں کیا کروں گا ان دونوں کو اکٹھا گرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی اس equation کو ٹھا کے ڈائریکٹ یہاں پہ لے آتا ہوں 13 y 13 y plus 2 z is equal to is equal to 47 اب 6 اب میں نے کیا کرنا ہے جی میں نے اب اس میں سے کسی ایک value کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں کہ 2 z ہے اس کو 11 سے multiply کر دیتا ہوں یعنی اس equation کو 11 سے multiply کروں گا اور اس equation کو 2 سے multiply کروں گا اوپر والی equation کو میں چھوڑا سا آگے اس کو لے جاتا ہوں so اوپر والی equation تھی اس کو 2 سے multiply کرنا تھا 2 into minus 23 y minus 23 y آگے plus 11 z plus پھر 2 bracket میں 11 z is equal to minus 25 یعنی 2 multiply by minus 25 اب جو نیچے والی ہے اس کو 11 سے multiply کرنا میں نے 11 into 13 y 11 into 13 y plus 11 into 2 z is equal to 47 11 یعنی 11 multiply by 47 لیں جی اب multiply کر لیں جی آپ 23 کو 2 سے multiply کریں تو یہ بنے گا minus 46 plus 46 y plus 22 z is equal to minus 50 نیچے والا بنے گا 13 کو 11 سے ضرب دے دیں 13 multiply by 11 143 آتا 143 3 y plus 22 z is equal to 11 کو 47 سے multiply کریں 11 multiply by 47 تو 5 1 7 اب اس equation کو اس میں سے minus کر دیں تو یہ جمع والی minus میں ہو جائے گی یہ بھی minus میں اور یہ بھی جمع والی minus میں تو یہ تو ہماری کٹ گئی تو پیچھے 143 میں سے 46 minus کریں 143 minus 97 y is equal to 517 جمع 50 567 567 یہ آگے ہمارے پاس minus میں ٹھیک ہے یہ 517 کیونکہ minus minus جمع ہوتا علامت minus کے لگتی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آگی value یہاں پہ ایسے سوری یہ دونوں جمع ہوں گی minus نہیں ہوں گی 143 plus 46 189 آتا ہے یہاں پہ minus کر ٹھیک ہے اب آپ ختم کریں جی اس کو minus 189 کٹ گیا یہ minus 189 تو y کی value آ جاتی ہے آپ کے پاس کتنی 3 لیں جی اب y کی value نکل آئی اب ہم کیا کریں گے اس value کی مدد سے اپنی x اور z کی value بھی نکال لیں گے اب اس y کی value کو کسی آسان equation میں put کرتے ہیں میں جی اس پہلی equation میں put کرتا ہوں put y value in equation 1 یہاں پہ ہم لکھ رہتے ہیں put y value in equation 1 ٹھیک ہے 2x plus 3 equation 1 تھی 2x plus 3y کتنی تھی 3 آیات میں put کر دی ہے plus 4z 29 plus 4z is equal to 29 لیں جی اس کو put کریں تو یہ بنے گا 2x plus 9 plus 4z is equal to 29 لیں 9 کو ٹھا کے ادھر لے جائیں تو یہ بنے گا 29 minus 9 4z plus 2x تو یہ بنتا ہے آپ 20 یعنی کہ 2x plus 4z is equal to 20 ٹھیک ہے اب جناب ہم کیا کریں گے یہ بھی ہماری ایک equation بنی ہے اس کو put کرتے ہیں کسی اور equation میں find کرتے ہیں اپنا answer ٹھیک ہے find کرتے ہیں ہم اپنا answer نہیں جی y and z x z y and z x نہیں ہے ہمارے پاس اب یہ جو equation ہے میں اس میں put کر دیتا ہوں نہیں ان دونوں equations کو کٹھا کرتا ہوں 13 y جمع 13 y جمع 2 z is equal to 47 اور یہاں پہ یہاں پہ کی ہے ڈی 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 تیرہ وائے دو سی سمتہالی تیرہ وائے دو سمتہالی سو تیرہ وائے گیارہ سو تو حل ہوگی تو اوکے اوکے وائے تو حل ہوگی اب وائے کی جو وائیو اپوٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے وائے کی وائیو کتنی آئی ہے میری تین ہے ٹیرہ کو تین سے ضرب دینا میں نے جمع دو زی is equal to 47 ہے تیرہ تیرہ کتنا ہوتا ہے تیرہ چھبیس اور تیرہ انتالیس ہوتا ہے انتالیس جمع دو زی is equal to 47 اب 2 زی is equal to 47 minus 39 47 minus 39 کتنا آتا ہے 47 minus 39 تو یہ آتا ہے 8 زی is equal to 8 over 2 تو زی کا انصر آپ کا آئے گا یہاں پہ کتنا 4 ٹھیک ہے تو زی کا انصر کتنا آگیا آپ کا 4 آگیا اب آتا بھی آگیا جی ہمارے پاس زی کا بھی آگیا وائے کا بھی آگیا اب ہم نے ایکس کا نکالنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسی ایکویشن کے اندر اس کو لیتے ہیں جی 2 ایکس پلس 4 زی اسی کو لیتے ہیں جی 2 ایکس پلس 4 زی اسی کو لیتے ہیں جی اب یہاں پہ ہم زی کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں جی 2 ایکس ایسے یہ پلس زی کی ویلیو آئی ہے 4 into 4 is equal to 20 یہ آتا ہے ہمارے پاس آنسر 2 ایکس پلس 16 is equal to 20 16 کو اٹھا کے ادھر لے جائیں یہ 2 ایکس is equal to 20 minus 16 is equal to 4 2 ایکس بٹا 2 بٹا 2 سو 2 سو ایکس کا آنسر آپ کے پاس آگیا 2 سو ہمارے پاس یہاں پہ تینوں آنسرز نکال آئے ہیں جی x y and z x کا آنسر میرے پاس نکال آئے ہیں یہاں پہ 2 y کا آنسر تھوڑا سا نکلا میرے یہاں پہ 3 اور z کا آنسر نکلا میرے 4 نہیں جی یہ تھوڑا سا complicated اور lengthy question تھا آپ نے اسی طرح question کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے question کے screen shot لینا ہے تو آپ ضرور لیں میں تھوڑا zoom out کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں question یہاں سے شکر ہوا تھا یہاں پہ آرہے ہیں نہیں جی یہاں پہ thank you so much for watching جی اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ آپ پیس